اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک امید کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے میری طرف موہینہ رسیال کی طرف سے اور دا یونیورسل نالی یوٹیپ چالن کی طرف سے آپ سب پاکستانیوں کو جو چاہے پاکستان میں رہ رہے ہوں یا یو ایس اے میں ہوں یوکے میں ہوں یورپن کنٹریز میں ہوں گلف کنٹریز میں ہوں ایون دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تمام پاکستانیوں کو ہماری طرف سے جشن ازادی ب بہت 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 مبارک ہو اور اللہ کرے اللہ کرے تا قیامت الحمدللہ ہم اس آزادی کو مناتے رہیں اللہ تعالی تمام ہمیں بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو گرانا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو تباہ ورباد کرے اور ہمیں الحمدللہ الحمدللہ تا حیات قیامت تک یہ آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے دوستو کہتے ہیں کہ آزادی ہزار نعمت ہے دوستو ہم پاکستان کو چھوڑ کر ادھر رہ رہے ہیں یورپ کنٹریز میں رہ رہ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کسی قسم کوئی کوئی ٹنشن نہیں ہے نا کام کی نا کاج کی نا پہنے جو مرضی ہم پہنے چاہے پاکستانی کلچر کو پہنے چاہے جو مرضی کریں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے یا کسی قسم کی ہمارے اوپر کوئی انہوں نے ابجیکشن لگے ہو کہ آپ لوگ ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتے یا کچھ بندیاں ہمارے اوپر نہیں ہیں یہاں پر آزاد ہیں لیکن 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 جو دوستو ہمیں آزادی اپنے ملک جو پاکستان میں ملتی ہے وہ آزادی ہمیں ادھر نہیں ملتی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوں یا چاہے آپ کسی دوسرے گھر میں دوسرے گھر چاہے آپ کا بائی کا ہو یا جس مرضی کا بھی ہو جتنی آزادی آپ کو اپنے گھر میں ہوتی ہے جو سوچو بچا رہن سین جتنا آپ کو اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ دوسرے گھر بچا جتنی مرضی ازادی ہو آپ کو نہیں آپ کو نہیں مل سکتی اس لیے ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارا دل پاکستان کے لئے دھڑکے گا ہماری محبت پاکستان کے ساتھ ہماری محبت داریاں پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جدر بھی پاکستان کو ہماری ضرورت پاکستان کے نشانہ نشانہ کھڑے ہوں گے تو دوستو دوستو اپنے ملک کے ساتھ پیار کیا کریں محبت کیا کریں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کریں آپ چاہے پاکستان میں ہو یا چاہے ملک سے باہر ہوں آپ کی محبتیں آپ کی وفاداریاں آپ اپنے ملک کے ساتھ چاہے آپ کا ملک انڈیا ہو افغانستان ہو جو مرضی ہو آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں اپنے ملک کے ساتھ سموارے جیسے آپ اپنے گھر کو سواتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں سالانہ سالانہ آپ رنگ چینج کرتے ہیں کرسیاں چینج کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی اپنے گھر کو اسے جانے کے لیے تو اسی طرح اپنے پاکستان کو میں بھی گھر سے کہتے ہیں صفائی کا خیاس خیار رکھیں اس کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز میرے ملک میں غلط ہو رہی ہے یہ مت سوچیں کہ یار میں نے اگر اس بندے نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں نا آپ لوگ کیا کریں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کہ یار یہ کرنے سے میرے ملک میں سمرنے میں تھوڑی سی میرا بھی ہاتھ پڑے گا تو دوستو ضرور ڈالا کریں ہاتھ پاکستان کے ساتھ رہیں پاکستان ہے تو آپ آزاد ہیں پاکستان جو لوگ آزاد نہیں ہیں ان سے آپ لوگ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے کیسے بھیگ مانگتے ہیں آپ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں آزادی دیو ہی ہے تو دوستو باتیں کافی لمبی ہوگی ہیں لیکن آپ کا جذبہ آپ کا ورولہ قوت ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ساتھ نشانہ مشانہ ہیں میری طرح سے پاک آرمی کو سلام ہے جو ہماری سردوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اپنی جانے دے کے ہمیں محفوظ کرتے ہیں تو خدارہ اپنی آرمی کا ساتھ دیا کریں اپنی آرمی زندہ آباد کا ہمیشہ نعرہ لگایا کریں تو آخر پہ سہی یہی کہوں گا کہ دوستو اپنی ملک کو سواریں پاکستان زندہ آباد پاکستان پاہند آباد اللہ حافظ